ہوسی باغیوں کے پاس ایرانی اسلحے کی بھرمار یمن میں منتخب عوام حکومت کے خلاف برسر پیکار ایران نواز مسلحہ ہوسی شیعہ باغیوں کو ایران کی جانب سے اسلحے کی فراوانی کوئی نئی بات یا عجوبہ بلکل نہیں مگر یہ بات ضرور تشویشناک ہے کہ ایران نے ہوسی شیعہ باغیوں کو اسلحے کی بھرمار مہیا کر دی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے ایران نے ہوسیوں کا دور تک نشانے کو حدف بنانے والے میزائل بھی دیے ہیں جن کے ذریعے ہوسی باغیوں نے کئی مرتبہ بلاد حرمین شریفین کو نشانہ بنایا مگر ناکامی کا مو دیکھنا پڑا یمن میں ایران نواز ہوسیوں کے خلاف سعودی عرب اور اتحادی ممالک کی فورسز کا آپریشن جاری ہے اس آپریشن کے دوران ہوسی باغیوں سے ایرانی ساختہ بھاری اسلحہ برامت ہوا ہے یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب فوجی اتحاد نے دعوت کیا ہے کہ حالیہ آپریشنز کے دوران جہاں فیضائی اور زمینی حملوں میں یمنی باغیوں کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے وہیں ہوسی ملیشیا سے ایران سے حاصل کردہ اسلحہ اور گولہ بارود کی بھاری مقدار بھی قبضے میں لی گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی بن سالح المالکی نے ایک پریس کانفرنس خطاب میں بتایا کہ حالیہ ایام میں یمنی فوج اور مضاحمتی ملیشیا نے عرب اتحاد کی لاجسٹک سپورٹ اور فضائی کاروائی میں معاملت کے دوران ہوسیوں کے اسلحے کے کئی مرکز فوجی گاڑیوں اور دیگر آلات کو تباہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تازہ کاروائیوں کے دوران یمن کے مختلف علاقوں سے ہوسی باغیوں کے ٹھکانوں سے ایران سے حاصل کردہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا ہے کرنل ترکی بن سالح نے بتایا کہ ایپیچی ہلیکاپٹر کی مدد سے سعودی عرب کی سرحد سے متصل یمنی علاقوں میں ہوسی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں باغیوں کے متعدد اسلحہ گودام تباہ کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تازہ آپریشن میں باغیوں کی قبضے سے ایرانی ساختہ ہتھیاروں کی بھاری مقدار بھی قبضے میں لی گئی ہے جن میں بیلیسٹک میزائل بھی شامل ہیں دوسری طرف یمن میں تائنات سعودی سفیر محمد سعید آل جابر نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی ہوسیوں کو میزائل فراہم کرتے ہوئے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بھیجتا ہے جیسے ہوسی باغی جنگجو آسانی سے جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں سعودی سفیر نے کہا کہ ٹکڑوں کی شکل میں بھیجے جانے والے یہ میزائل اور ایران کا دیگر اسلحہ یمن میں باغیوں کے زیر تسلط الحدیدہ بن نرگاہ کے راستے ہوسیوں تک پہنچ رہا ہے جہاں سے ہوسی باغیوں کے ساتھ موجود حسب اللہ اور الحشد الشابی کے مخصوص تربیت یافتہ دہشتگرد اس اسلحہ کا استعمال سکھاتے ہیں یمن میں ایرانی اسلحے کے حوالے سے سعودی وزیر خارجہ آدلال جبیر بھی کئی بار عالمی میڈیا پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کئی شواہد موجود ہیں جس میں واضح ہے کہ ایران حرمین شریفین کے خلاف محاذ کا راستہ بنانے کے لیے یمن کے ہوسی شیعہ باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور دیگر علاقوں پر حملوں میں استعمال ہونے والے میزائل اور راکٹ ایرانی ساختہ تھے ایرانی جارہیت یمن کو شام اور عراق جیسی ڈگر پر لے جا رہی ہے اگر عالمی برادری نے اس مسئلے پر اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہ جنگی بہران ایک اور انسانی علمیہ کو جنم دے گا ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو